بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ رمضان اسپیشل کرسپی منی رول کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ صرف پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں اور پورا رمضان مزے سے کھا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہوم میٹ ایزلی آپ کو رول پٹی کس طرح بنا سکتے ہیں تو ریسپی آپ نے آخری کچھ ضرور دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میدہ لیں گے دو کپ نمک یہاں پہ جائے گا ایک چائے کا چمچ ویجیٹیبل اویل یہاں پہ ڈالیں گے دو کھانے کا چمچ اب پانی گریجولی ڈال کر آٹے کو گون لیں گے آٹا نہ ہی زیادہ ہارڈ اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہو ہارٹے کو گوننے کے بعد اسے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ڈککر اب لیفٹ آور چکن یا چکن بوائل لے سکتے ہیں یا چکن تکا جس کی میں نے پہلے ریسپی شیئر کی ہے وہ میں نے یہاں پہ لیا تھا اور اسے شرائڈٹ کر لیا تھا تقریباً دو کپ ریسپی کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دی آپ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں میں ہوں یہاں پہ اٹھ کریں گے دو کھانے کا چمچ مسترد پیس جائے گا ایک چاہ کا چمچ اور چلی گالک سوس یہاں پہ جائے گا بعد جو آٹا گوندہ تھا اس کے دو پیس کر لیں گے اب رولنگ پن کی مدد سے آٹے کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کی جگہ بیل ایکن کو کلک کی جگہ تاکہ آنے والی مزے مزے کی ریسپی اس کے نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے کوئی بھی سمول سیس کا ڈکن لے لے راؤنڈ شیپ کا اور اس طرح سے آٹے کو راؤنڈ شیپ دے دینی ہے ایکسرا جو ایکسے سے وہ ریموو کر دینا ہے اس کے بعد آٹے کو گریز کرنا ہے آئل سے برش کی مدد سے اس کے بعد ڈسٹ کرنا ہے فلور یعنی کہ آٹا اور اس طرح سے ہی سارا پروسس چلے گا ون بائی ون پیسز اوپر رکھنے آٹے کے اور گریز کرنا آئل سے اور آٹا اوپر سے چھڑکنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سموسا پٹی بنائیں گے تو جو آپ کے پڑھ ہیں وہ ایک دوسرے سے چھکیں گے نہیں اپنے آئل لگانا اور آٹے کو چھڑکنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اور اسی طرح سارے سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے اب بیلن کی مدد سے آٹے کو بیلنا ہے مگر احتیاط رہے آپ نے ہارڈ پریس نہیں کرنا ہے بہت یہ سوفلی سے سموسلی سے آپ نے سے بیلنا ہے ہارڈ پریس کریں گے تو آٹا دوسرے سے چھپک جائے گا دونوں سائیڈ آپ نے بیلنے ہیں تاکہ کوئی بھی ایک چھوٹا نہ رہے اب تبوے پہ آٹے کو سیکھ لینا ہے اور آورکک نہیں کرنا ہلکا سا پکانا ہے درمیانی آج پر دیکھیں جب یہ پکنے لگے گا ہلکا سا تو یہ خود با خود جو رول پٹی ہے وہ الگ ہونے لگے گی ایک دوسرے سے الہیدہ ہوگی تو اس طرح سے ایک الہیدہ کہنے کے بعد وہ سائیڈ پکائیں گے اور اس طرح سے ون بائی ون سارے رول پٹی کو الہیدہ کریں گے تو اس طرح سے آپ کے جو رول پٹی ہے وہ ٹوٹے گی بھی نہیں اور ایزلی سوفٹ سی یہ رول پٹی بن کے تیار ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو چکل مکسٹر بنایا تھا وہ رکھیں گے اور رول کو فول کر لیں گے یقین کریں یہ بہت مزید کی ریسیپی بنتی ہے آپ نے ضرور بنانا ہے اور پورے مہینی کے لیے سیف کر کے رکھ دینا ہے فول کرنے کے بعد جو لئی ہوتی ہے یعنی کہ میدہ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مکسٹر بنا لیں گے اور اس سے لگائیں گے رول کے ایجز پر اس طرح سے جو رول ہے وہ کھلے گا نہیں تو سارے رول بنا کے تیار کر لینا ہے اب میں آپ کو دکھاتے دیکھیں رول کے ایجز پر لگائیں گے لئی اور اس طرح سے فول کر لیں گے رول کو تو یہ منی رول بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے سارے رول بنا لینے ہیں اب کوٹ کریں گے رول کو تو جو انڈا ہے دو عدد انڈلی تھے اسے پھینٹ لیا تھا اس میں پہلے میں ڈپ کروں گے رول کو اور بریڈ کرم سے رول کو کوٹ کر لوں گے اس طرح سے سارے رول کو کر لینا ہے کوٹ کوٹ کرنے کے بعد اسے ٹائٹلی بوکس میں اپ ٹو ون منت آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ فرائی کر سکتے ہیں اور گرمہ گرم کر سکتے ہیں سرف تو فرائی کریں اسے تیز آنچ پر جب تک گولڈن براؤن نہ ہو جائے گولڈن براؤن ہونے کے بعد اسے ڈش آٹ کریں گے کیچپ یا چٹنی کے ساتھ سرف کریں امید کرتے ہوں آپ کو یہ کرسپی منی رول کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بولیے گا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ